سامین محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پتر نو وجد آ کے بیٹھا ہوں حقیقت ہے جڑا اینا نے میرے نا سلوک کیتا ہے نو وجد آیا ہاں تے ٹائم دیکھ لو کی یون علائی تے ایسی کے عبداللہ میں یہ چیز تھی ہوں میں اٹھ کے ٹوڑ جاندہ لیکن توڑا قصور کوئی نہیں ایندہ واسطے میں دوبارہ ایس پینڈج لیڈنی دیندہ بیٹا فدیرہ بندہ میری اسی سال عمر ہے بس جو نات خانسی ہو جوڑی رکھیا پہلے اور تسی میں نو پتہ بھی مجبور ہو حاکم نو سنواز سے بیٹھے ہو این جی ہے ہاں دے میں چھڑ دینا انہوں سادل ہو سن لو انہوں بھی میرے دے ٹائم ہو گیا ہے اے تو انہوں کلمے دی قسمیں جڑا چوٹ بولے ہو دوز کی ہو بے جڑا صرف میں نو سننا ہے وہاں تھڑے کرو شرم کرنی جائی دی کاروالیاں میں کی کہہ سکدا ہوں بڑیرہ بندہ نو بھی دا لیا کے میں نو اللڈ بلڈ باوے دا باوہ کنک لیاوے گا تو بھئی ٹھا رہو اگر لے کرنا لی بیٹے لیکن چونکہ تسی بیٹھے ہوئی نہیں تعداد ایچ اس واسے میں نرازگی دا ظاہر نہیں کیتا وگرنا میرا دل کردہ چھپ کر کے ٹھوڑ جاؤں جو اینہ نے میرے نال کی تھی یہ حقیقت ہے میرے تو پہلے نات خانے ایسا منظر پیش کیتا ہے دوستو پیرے ترکت رہبری شریعت عظیم استانے دے عظیم پیشوا سید بخدوم ابو الحسن آپ تشریف لے آئے دربار موسیٰ پاک شہید ملتان دل دیتھا گرانئے تو عظیم پیشوا عظیم رہنباد مبارکہ پتر ایک سنانہ دے مگوا دے بہت نیمہ ہے ان کو ایک سنانہ لے آدمی سنانہ جنہ جانا نکل جاؤ آو چلے جاؤ نیمہ نیمہ ہوگے پہلے تھے تو انوہ سنات خان دے ٹائم ہی ٹوڑ جانا چاہیے تھا کیونکہ علی حضم نہیں ہوندہ لوگانو ملے گل جدی ماں حلالی جمعیہ وینون علی حضم ہوندہ ہے اس لیے ماں موضوع تھوڑا جا چینج کیتا ہے آج میں جو کچھ پڑھنا ہے وہی درسل لگا تے تمہیدن اللہ ماں فیاسہ ٹور گئے کتھے بیٹھے نے فلائی فلیو فلون اے سادات پیچھے بیٹھے نے پیر بیٹھے نے پشت بنا بان کے تے توں تے بچہ میرا کوئی بات نہیں انہیں چونکہ محولے ہو جا بنایا کل ربیال اول دی پہلی بندی سی لیکن بنائی نہیں اے پرسوں ربیال اول ہے اس وجہ تو میں آج جو پڑھنا او بھی دسنا تے پہلہ جو پڑھنا او بھی دسنا میں آج پڑھنا جس رات تیرا نبی آیا رسول دی امی نے کی 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 بکھیا او فوت ہو جان جنا دیا تھا جے بھی دھلے آنے اللہ 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 میں ہوتے تین ہونے چاہنا ہوں تھوڑی دیر تک لیکن چونکہ اوہ حسین دی تیلی لہا گیا ہے میرا دل کر دے ایک فکرہ میں بھی حسین دانا پڑھنا بابا نجم جیو ہونڈی گے چھپ کر جاتا دیر تک پہ میں ہمیں بلکل آشرافت کا دیئے جی اجازت ہے کوئی دس منٹ پڑھنا میں ما صل اللہ زینہ اوہ تیل بڑا لاندھا رہے لیکن دوسری بولے نہیں یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم اوہ فارسی پڑھ دے رہنے تسی چھپ کر کہیں جے بھئی ٹھے ہو جی میں بھی انوائی دی بھئی میں تینوں نچانے ہیں ہونے بے ایک لی دو منٹو بعد مَسَلُ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ مُعَلَى مُبْتَغَى مَرْدَاتِ اللَّهِ وَتَسْبِيطَمْ مِنْ أَنفُسِمْ قَمَسِلِ جَنَّةِمْ بِرَبْوَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ جِنُو مَانِ دُدھ پیانا مَوَدَّتِ حُسَيْنْ دَ اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَالْ حُدَى وَالسَّفِينَةُ النَّجَةُ اِنَّ اللَّهِ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا الْنَّبِي یا آئیو اللَّذِينَ آمَانُو بھئی مانانو تو نگانڈی نکل لئی یا آئیو اللَّذِينَ سَلُّوْا الْحِسَيْنَ وَسَلِّمُو تَسْلِقُ وَرِی کھیڑ کے ضرور پڑھو سوتے ہو جاگو جی بس پندرہ منٹ حسین دے نہ دے دیو تے پھر پنتالی منٹ نانا تے پھر حاکم پھر شرافت ایت میں تیرنا کرنے کا بات ہے جڑی کرنے جڑی تو سیکھی تھی کارا لیا تھے میں کہنا کچھ نہیں نہیں یکم نہ مبردہ تھے سوئرِ سائیہ ناں واپس موڑنی میں میں نہ آیا دوبارہ آئے تھے مَسَلُ اللَّذِينَ يُنْفِكُونَ اَمْوَالَ مُبْتَغَ میں ٹولے نہیں پڑھنے تھے نُو علمنا نچانا میں اُن نا لوگاں دی مثال جڑے اللہ دے راج خرچ کر دینے اللہ دی رضا لی دل دی مضبوطی لی اُن نا دی مثال اُس جنت دیے جڑی ٹبے دیا اُوحو شلافتِ مجموع جو بگر گئی اُس جنت دی مثال جڑی ٹبے دیا قرآن کہیں دا اِن دا صدرات المنتحا اِن دا جنت الماوہ جنت سات اسمان اُتتے صدراتِ قریبے ایک اڑی جنت دے جڑی ٹبے دیا حق جنا دے ہاتھ سبحان اللہ قرآن کہیں دا جنت کتے سات اسمان اُتتے اِن دا صدرات المنتحا اِن دا جنت الماوہ ایک اڑی جنت دے بولے آنی جڑی ٹبے دیا بس دس منگ نمبر دو ایک اے طور پڑھنا تاکہ کٹھی وضاعت واللہ ہو یدعو الالجنت والمقفرات بے ازنے اللہ توانو دعوت دیندہ جنت وال تے مغفرت وال آج تک میں اسی سال دا بڑھا ہو گیا سندے رہے ہیں بخشش ہوئے گی تا جنت لبے گی نا ایک اڑی جنت رابان دا جنت آج ہو بخشے جاؤ گے دات دے نہیں ہے میں پڑھے علی شاہ بندہ درسانہ نہیں جی یونیورشتی ہیں جو پڑھایا ہوئے تے دنیا دے بارہ ملکہ جو خطاب کر چکے ہیں میں خوش رسیب ہاں جنے بلال اب شیدہ روزے تے پڑھے آج وہ وہ کیا با اور پاکستان دا واحد خطیب جنے بی بی زینب دے روزے تے سنیا نو جمعہ پڑھایا کیا با جیڑی حسین نال پوری تُلنی تے میں نچانا ایک منٹ ٹھائر جاتوں اللہ تعاوہ دیندہ جنت والتے مغفرت والے بھئی مغفرت پہلے وہ بخشش ہوئے گی تا جنت لبے گی نا ایک اڑی جنتے رہبان دا جنت آج ہو بخشے جاؤ گے ایک اڑی جنتے جیڑی ٹیبے تھے آ بس اے دو منٹہ ہی دسنا میں دو ٹیبے میں لبے نے تے دو ہی جنتہں لبے جانے تیرے کول کو مولوی ہے تے انہوں ہو جمار کے کہیں تری جی تو دس جی مدینہ دے سو نانے انہیں ایک نائے یندر اے دا مانے خشبوان والا ٹبا جیڑے نبی دے ملاتے خوش ہو جا بات طریقے لبیک والے کمز کمات کھڑے کر کے کہو تاجدار ختم نبوات جی تیان میرا رکھنا ہے یان دور اے دا مانا کی خشبوان والا ٹبا ٹبا دے میں لب لے ہی ہوں رہا گی جنت نبی نے کہا ماں بینہ بیتی وممبری روزہ تم میں ریاضل جنہ اے میرے ممبر تے کاردے درمیان زمین ہے ہی نہیں اے جنت دا ٹکڑے اے دا مطلب ٹباوی لب لیا پہلہ بڑی داد ہن چپ کر گئے ہیں ٹباوی لب لیا جنت بھی لب لی ہون اٹھ کے دا دی یا سیدنوں میں سات سال ہو گیا میں انہوں کربلا خطاب کر دیا پیچھلے سال افتخار رزوی دی نکابت سی شباز کمر فریدی دی ناس سی تے نجم شادہ کربلا آج خطاب سی اے میرے مولا دی ذریع دے لکھے آئے میں دون جاتی بات چلنے تے لکھا دا سن اِنَّا قَبْرَ الْحُسَيْنِ اَلَا تُرَا تُمْ مِنْ تُرَا اِلْ جَنَّا حُسَيْنِ دِي قَبْرَ کربلا وچ نہیں اے جنت دے ایک ٹبے دیا ہاں میں ہم ایک نبی مونکر کتے کتے بیٹھا ہے اللہ اللہ کیا حُسَيْنِ دِي قَبْرَ جنت دے ٹبے دے ہون سونے اللہ دعوت دین دا مدینہ آجا بخشی آجائیں گا کربلا چلا جا بخشی آجائیں گا کیا بات لیا شرافت زندگی تیرے سامنے میں چار جملے مولا حُسَيْن دی شان دے لگا پڑھن چار صرف چار تے پھر میں ملاد پڑھنا ہے چونکہ مولوی فتوے لجیب کڑی بیٹھے کل چند چندہ سے ایک ہی پڑ گیا تے انواں دے سنبی شیعانیاں گلنا کرتا ہے تے جے حُسَيْن پڑھن دا ناشی جا ہے کیڑا جڑا تو آڑے جو نہیں کیڑا جڑا مُنکرِ حُسَيْن دا توجہ علی اصغر کربلا دے شہیدان دی مور با میں چار جملے پڑھنے ہیں چھال مار کے اٹھے آجائے ماجمہ پورا علی اصغر کاؤنے کربلا دے شہیدان دی مور تے مور چھوٹی ہوں دیئے آئے آئے مور میں اصغر نہیں پڑھنا وگر نہ سارا ڈیڑھ کے انڈیاتے ہی لگ جائے گا مور چھوٹی ہوں دیئے میرے مولا حُسین نے اصغر دی مار رباب نو خط لکھیا اس خط دے چار فکرے نے جے جاگ دے وہ تے فکرے چارے پڑھا سیدو میں ویکھنے پیئے پیر تے سید اپنے لجپالانو داد کے سنداز ہی دیں دیں پہلا جملہ رباب میں سزاراں دے مجھ میں نو چیک کرنا چاننا کیڑا کیڑا حُسین نے منہ نالا ہے رباب کینو پہلے دے سید اصغر دی مانو جدو ریشتہ منگلی کا لیا تھے اس خاط دی عبارت لگا پڑھا رباب اگر میں نو جان نہیں ہے تے ٹھیک ہے جے نہیں جان دی تے سن مو کمار جدا تھے لے دیا آنی سن میں کہوں نا رباب میں انا اپنی ماں زہرہ دا دو دنی پیتا جنہی نانے دی سبحانہ چوسی ہے حق کیا باب ہاتھ کھڑے گا روئے سبحانہ انا ماں ماں کے لیے زہرہ انا دودھ میں ماں زہرہ دا نہیں پیتا جنہی میں نانے دی زبان چوسی علی نے ساری زندگی بیچے ایک باری چوسی ہے وہ بھی کعبے دے بوئے تھے واا واا تے کہیں تا سلونی جو دل کر دے پوچھو حسین نے تے دو سال چوسی ہے جاگ 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 ہون مجمع کھڑا آئے گا دوجہ جملے تھے رباب میں انہی خیر اپنی مادہ نہیں پیتا جنہی نانے دی زبان چوسی ہے رباب اس کاردی بہو بننا پساند کریں گی جیڑا بندہ بیٹھا روے ہو جماری ہون اسٹے جانے نو مافی ہے دوجہ نو اس کاردی بہو بننا پساند کریں گی جدے ویچہ آوازہ ہی دونے یا قرآن دی آواز یا فرشتی آدے پر آ دی آواز کیا بات کیا بات ایتھے کمال بھی بیٹھا سی دات دے ہی جاندہ سی ہنو حسین دا وقت دا دھوٹھ کے دور گئی اللہ 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 جاگوئے بول دو آوازہ ایک بار یاد کھڑے کر یا قرآن دی آواز بابا یا فرشتیاں دے شرافت جی دے کارے چھٹو ٹا فکا کھڑ کھڑ کڑے ان کی پتہ ہے جبریل دے پر دی آواز کی ہے اللہ ایک بار ہی کہا ہے سبحان اللہ گاج کے بول سبحان اللہ میں اگے لگا بولنے تیسرا جملہ تیہ میں بیکھنا تو کی کر دے رباب اس کارویچ تجلیاں دو نہیں گاج کے بولی کنیا تجلیاں اٹھ کے نعرہ لائیں ہوئے کنیا تجلیاں دو یا اللہ دے نور دی تجلی یا محمد دے ساما دی خشبو حج لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک جی شرافت صاحب اینا میں خیر مادہ نہیں پیتا جنہی نانے دی زبان اجینا ٹھنڈ پہ یہ وات کھڑے کر ہوئے جنہی میں نانے دی زبان چوسی ہے اس کارویچ آوازاں دو نہیں یا قرآن یا قرآن ایتھ ایتن میں نکتہ دو سنا چاننا سید نے نیزے دے کیوں قرآن پڑھیا کی وجہ ہے کیوں نواز سہ رسول نے نیزے دے قرآن پڑھیا ہے تو گھٹھلی زمین ویچ گھڑ او سینہ چیر کے نکلے گی بار آمب دی گھڑ دے پھر جدو چوٹی دے جائے گی نا تے پھر پترہ ویچ او ہوئی آمب بان کے گھٹھلی پھر ترے گی اے جدو حسین جمعہ نا تے نانے قرآن دی گھڑتی دیتی ہے اے گھڑتی پھر چوٹی تے نیزے دے جا کے قرآن نہ پڑھ دی تے کی کر دی آہ کیا بار اللہ 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 ایک باری سبحان اللہ کیا ہے سبحان اللہ جی میں چوتھا جملہ لگا پڑھنے تے میں کھلونے ہیں بینا تو کھنو دیکھنی نمبر ایک میں اے نا اپنی ماں زہرہ دا دو دنی پیتا جنہ اپنے نانے دی زبان چوسی ہے نمبر دو اس کارچ آوازہ دو یا قرآن دی بولو بولو یا فریشتیاں دے پرہاں دی اس کارچ تیجلیاں دو یا اللہ دے نور دی تیجلی یا میرے نانے دے سامادی خشبو چوتھا جملہ اخیری رباب میں اینا زمین تے نہیں دنیا جنہ نانے دے پدنتے چلیاں حق کیا بار اکڑکا دی ہویا اکڑکا دی آت کھڑے کارو کمی بن کے حسین حق اینا میں زمین تے نہیں چلیا بولیں یا بولیں کائنات ایچ بڑے انود پتھے جمع جنہ کیا اسیوی خدا آمہ نمرود نمرود شتات ورگے جنہ کیا فیرون اسیوی خدا آمہ بڑے جمع جنہ کیا اسیوی نبیان اسود انسی مسیلما قضاب مرزا قادیانی قیامت تک نہ ماں جمع ہیں ہائے 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 نہ جمع گی جڑا کوئے میں حسین اللہ حسین بنن لی محنت بڑی لگ دی کی بلا سیئے بڑی محنت لگ دی بڑی محنت کیونکہ موضوع اے نہیں میں تے صرف انتغلفا دو تن جملے بول دیتے سن جاگ کل رات جانے چڑھنے میں ڈوانس مبارک دے رہے ہیں سارے ہم واہ واہ کیدہ چاہتے ہیں ہاتھ پھلات کر کے بولو آمد مصطفیٰ مرحبا 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 نہ یہ میں مبارک ہی دی دیتی ہے میرے تو پہلے نات خانے علی پڑے آئے تو تجھو منڈ آس ہے مبارک وہ دی دیتی ہے جڑا علی داوی مولا ہے بولو خیر مبارک آمد دستان بارہ دی رات جا گندہ جائیں یار میں دستان لگا جس رات رسول آیا کی 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 ہویا ایک اوری سبان نہ دیکھا ہے امام المبیاد امام فرما دیئے جڑی رات بارہ دی رات بورتے نہیں ہو رہا آپ فرما دیا نے میرا مکان فری اٹھا تے گارے دا نیریوں شیشے دیاں دیواروں بند گئیاں جو میں میں اندر میں دی ساں بے کے بار میں گھری جینا دے اچھو ٹوٹے نہ چھلے رکھے آجے باکھے گھڑے گھرے آجے جو میں میں اندر میں نہیں آئے میں باور میں یک دم بکھے آپ پرندیاں دی گندہ جائے پرندیاں دی ایک ٹولی سبز زموردہ زموردیاں چنجاں یکود پنجے اے نا کے میرے مکان دا تواف شروع کیتا ایک ہولی جی گھل کرنا پولی جی تھا کہ تے نو سمجھا جائے جو دو وزیر آزم آوے تے پیلاں ہو دے تو پروٹوکول دھستا ہوں دے نا آئی تے کائنات دے بادشاہ نے اونا سی اے پرندے نہیں فریشتے پروٹوکول آلے میں آئے پھرندے ہیں مولوی او مولوی جی جی دے کردہ فریشتے تواف کردے نہیں اس ماں دا ایمان لفدہ پھردے ہیں کیا بار کیا بار اممہ جی فرما دے نے میرے مکان دا تواف لگ پہ کرن جا میں ویکھیا چھاتشی شیشے دا او دے چو نظر آیا ہمینو او میرے مکان تو لگ کے گندہ جی نمبر ایک پھڑ رہے ہیں آسمانے اول تک کتارا انسان نہ دے مردان دیاں نے سجے آتے چاندی دیاں سنائیاں کھبے آتے پھولان دے گلدستے میں پوچھیا کیوں کھڑے ہو کہنے لگیا جی کسے نے اونا استقبال لئی کھڑے میں سمجھ میں تو ایک سوال پوچھا لگا پھر میں آیا پول بھاگڑ لوں تے اے استقبال کان لئی شور کڑ کھلو تے ہون میں آماں شور کڑ لوں تے اے پول بھاگڑے رسول نے انہیں مکہ چے اے اسمانہ دے رہا ہمیں اچ کی کر دینے کا ہے باہ باہ چاہو سنگی آئی تو سمجھ دیا اے دا مطلب ہی جتھوں سونے آنا آسے جنانو تانگ سجنا دی اڑی کن راہ دے وچھ تکھڑیاں اے ملکے کھڑے ہوئے انہیں فریستے نمبر ایک ہن میں تین ہوش ہی رہن دینی گندہ جا نمبر دو امام اولم بیادی میں ہی فرمان دی ہے کہ میں ویکیا یکدم میرا دروازہ کھل لیا ایک اور یاد کھڑے کر میں تین ساں بھی دروازہ کھل لیا ہے اے شرافت بورتنی کیا بات نا کبلا بورتنی نہیں نا تخاہیں دے بندیان ان چان میں انہوں نے مچھائی دیا اے برے پاہو کریم دی دگری دے لوگ ہیں سن درہ گوردے نال امام جی فرمان دے زندہ بات سا ہونڈا لاؤ زندہ بات آپ فرمان دی آنے میں ویکیا کیڑا چوالے جڑا مان دی گالا نہیں مننی تی او چوالاں دا بھی سردارے جڑا محمدی مان دی نہیں مننی ہائے ہائے سلاللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات میری گال دی سمینی ہے امام جی فرمان دی آنے میں ویکیا یک دم دروازہ کھلے آنے چار اور تاگے جمیں خجوریں جو نا دے قدنے داس چھوڑیاں پیچھے جن نا دے ہاتھے جن چاندی دے تھالوے تھی زرو جواہرنے لبی پنجی پولا لے ہو ایک سوال لگا پچھن تیری میری ماں ہوئے تیری میری بہن ہوئے تیو کار بیٹھی ہوئے کلی تی بوہ کھول کے اجن بھی ادی رات لے داستے چار چودہ جنانیاں اندر میرا خیال ہے انہوں نے اس طرح چوش ہے گی جا کے میں غلط نہیں کہہ رہا اممہ جی فرما دے نے چارہ اور تاگے ساریاں تو پہلی انہوں میں اشارہ کی تھی بی بی تو کاؤں نے بول کے کہنے لگی نسلے انسانی دی ماں بول دا جانگے تیر مپڑ دا جانگا آدم دی بیویاں نہ ہوئے اپنی ماں تیاد کھڑے گروئے نسلے انسانی دی ماں آدم دی بیویاں حوان آئے بی بی تو کاؤں نے جملہ سن سیدہ بی بی تو کاؤں نے کہہ لگی قیامت تک جنانیاں آورتاں مردان المل کے بال جاسن میں ہوں آجڑی بغیر مرتوں عیسہ جیسا بچڑا پیدا کر جنانو چاہ ساری زراد کھڑے گرے میں مریاماں تری جی نو پوچھا بی بی نے تو کاؤں نے اوپیاں دیئے سنے پھر آنڈے کھڑ رہے کے بھی جنتی سردار قوانوالی آسیا میں ہیں مردان 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 ماشاءاللہ ایک مزور انسان نے دعائی پاتی یا رسول اللہ تیرے نہیں آتے دو میں قیم نے جنہی میں گل کی تھی تیری سمجھ نہیں آئی چلے آجے قدیو دی آواز تے لبیک کمیں آن تے آج ہر پاس سننی ہوں دے آج تیرے بچڑے بسترے چوکے اگلے کارنا ڈورے پھر دے آسون بہلی نے کیا میں حواماں دو جی نے کیا میں مریاماں تری جی نے کیا میں آسیاں چوتھی دا شلافت میں نانی دسنا تو گینے کین لگی میرے ویردہ سندوق لڑیا جاندہ سینی لے چتن میل نال نال پھر آنڈے محال تک چلن والی کلسوم میں کینیاں ہوگی یہاں ذرا مجمع بولے گا ہوا مریم سجے پاسے آسیا کلسوم سلام اللہ خبے پاسے اے بے گیاں نے ہونو دس چھوڑیاں آکے کھڑیاں نے اممہ جنی پوچھے آئے اے کاؤں نے کہن لگیاں جنتیاں ہو رہاں تیرے کاروی بھال جندے نے کھڑی تیرے کاروی ہو رہی ہے کوئی اے فرکی تیرے تیرے تی حسین دیں گا نیجرہ جملہ پڑھنا ہے جل جلی کوٹ پاہندہ پیل ہے پھر نعرہ لوائیں اٹھ کے اممہ جی کہنے نے یک دم میرے کنے چوا دائی میں سجے بے کیا کوئی نہیں کھبے کوئی نہیں اگے کوئی نہیں پیچھے کوئی نہیں اتاں چاہتی ماری تے ایک نور دی اماری اتر دی پھئی او دے سجے او رانے کھبے او رانے بائیں او رانے اگے او رانے او دے استقبال ان اتارے آنے تے ایک نور دا موڑا لیا کے ڈایا ہے بی بی بو اممہ جی پوچھ دینے اے کاؤنے اللہ نبیدہ ملا سننے اے کاؤنے انا کبی بی اے جنت یا ہونہ دی سردار اللہ کہ پہلی باری آئی ہے پہلی باری وہ آکے کنیانے بی بی بے او کرسی پر ریڑ دی ہے انا مہا میرے تہان کرنی تے بہین دی نہیں پھر او کرسی چوکے ہو رہا اور یوں نکرانی ہے کینیانا بی بی بو او پھر کرسی پران کر دی اے مجمع وینہ پھر اٹھ دا ہے یا لمح پیجن دا تے میں ہم یہ چیز تھی ہنگو نگل جانا ہے یہ میں نسواد میں جملے دی قیمت نہ ملی دو اے بی بی بو او بہین دی نہیں جانت دنواری کیا ہو تے کہن لگی یہاں سردار اور جنت وچ بغیر موڑے توں نہیں بہین دی بغیر سوفے توں نہیں بہین دی ہون کیوں نہیں بہین دی اے سردار کہنے لگی میں پنچ سو سال سجدہ کیتا اللہ میں انہوں سٹیج ویکھنا پھین آکڑیا اللہ اکبر اللہ رسول اللہ مدینہ دا تاہیدار زندہ فار اوڈی آل اولاد زندہ فار اوڈے نوکر رسولی برگے زندہ فار اسید خادم خادم سینہ ہون میرا جملہ سونتے چھال مار کے کھڑا ہوئی میں پانچ سو سال سجدہ کیتا سبانہ ربی اللہ سبانہ ربی اللہ سبانہ ربی اللہ اپنا میں سجدہ بے کنی دیر پہی رہی سجدے پانچ سو سال پانچ سدیاں جہاں میں سر جایا اللہ نے کیا مانگ ان میں چیک کرنا ہے پیا کرکی دے چھے تی میرے رسول اخراجے تسہین کون دیندہ مانگ کی مانگ نہیں ہے انہیں کیا پروردگار سرداری نہیں مانگ دیا گے دیتی ہے جنت نہیں مانگ دی اگے دیتی ہے کاؤ سر نہیں مانگ دی اگے دیتی ہے تو بادے سائے نہیں مانگ دی اگے دیتی ہے اے نوری لباس تے کرسیاں نہیں مانگ دی اگے دیتی ہے جے میرا پانچ سو سال دا سجدہ قبول کر لی آئی جیڑی را تیرا محمد زمین تے اترے پانچ منٹ وہ دی مادیا پیراج کھلو دی جاتا تے دے حق محمد یام محمد حق محمد یام محمد جیڑے ٹھرے پائے ہو حضرات کھڑے کرے آجے جیڑے ٹھرے پائے ہو انہوں او کرو جیڑے سڑے پائے ہو نعرہِ رسالت جیڑا نہیں بولنا مکہ ماروں نعرہِ رسالت بولو بولو لالکل اندرمس حیدہ 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 کچھ جا ساری کے بور ہو رہا یار گل سن ابھی تو میں جوان ہوں ناد خانہ نکہ پی اینجے ٹپا کے وہان بندے توجہ بندہ جمع بورت بچہ پنجی ایچے تے دائی ویڈیوں صدو گے بیٹا دند نہیں کرنے جواب دینے ہاں یا ناج بولو ایتھے بچہ پیدا ہوئے کسی میری تی والے تے دائی ویڈی بلاؤ گے ایتھے دی ہوئے گی ٹھیک ہے نا بچہ پیدا ہوئے شور کو اٹھے تے دائی چانگ تو آئے گی نہیں شور کو اٹھ دی رسول نے آمنہ دی گو دے چاونہیں مکہ چھے اللہ ایتا مطلبے جتھاندہ ہوئے ایک واری ماتھ کھڑے کرو ہے دائیاں اتھو دیاں دیا آہو وہ گلت سونے کسی دکھا رہا ہے چل تو وہاں دروار کے نیٹے چڑھا دے بھی بدھلا ہے امام الانبیات امام فرما دی یہ یک دم ایک بدلی دا ٹوگڑا ایتھے چٹھ لگ جائے گا اندر دا کھلو ہے ایہو کہ میرے لالدی چار پائی تے اجتن گیا جویں چھتری میرے لالویکھے ماں فرما دی جا میں ویکھے جتوال گیا دل برمائی راؤنک لیا گیا نالے او بدلی دا ٹوگڑا گئے تے میرے بیٹھے دی چار پائی بھی نالی لیا گیا جیدہ غلام محمد کھڑی چی جائے نا او نی سوندی تے جیدہ محمد گم ہو جائے میں نو نہیں پتا سو سونے گا کھڑی آج میں تے نوں کہنے لگے گھر سون دے نار اممہ جی پریشان ہو گئی دادا عبد المطلب کابیچ کنوں کما میرا لال کون لے گیا کانے چوا دائی اے نو لے جاؤ جنگل دی مخلوق نو وخاؤ سمندرہ دی مخلوق نو وخاؤ کو کاف دے لے جو جنہ نو وخاؤ اسمانہ تو لے جو فریستیان نو وخاؤ کل کوئی اے نا کوئی میں ویکھیا نہیں دی آج میں ویکھیا ایک واری پھر بول میں ویکھیا ایک کمیٹرہ دی رویش رہا جنگل دی مخلوق نو وخاؤ مدینے دا شہر اللہ تینا مدینے لے جائے ایک ٹپ بے مدینے دے با اور ایک بدو بھئی تھا ڈانگ لے کے چھے چھے ہے کافر اگر پیڑا بکنیاں نچار دے پہ چھے چھے انہی دینوں ایک بگیار تھے بگیاری گونوں لنگے بگیاری کہیں دی لے لے بڑے کولے نے جے ایک چومیں چاہیں تھے وہ بول کے کہیں دا سوٹا بے کھے جاگ دادی چاس بڑی آئی گی جو میں شروع کرو ہاں ایک دیتے سوٹا وے کھے انہی کا میں نہیں پتا سوانیاں مرواندیاں نے انہی کا میں نوں آئی وانٹ لیلا ہاں میں نوں لیلا چاہی دے یہ اگر پیڑا بگیار نے ماری چھے ان ایک لیلا چاہیا اور بدو نے کہا ہلا مار کے نہ پسلی سوٹا دو پسلیاں فریکچر کر کے لیلا کھو لیا وہ جا کے پیڑا ڈانگ گوش ہیں بولو دے سوڑی انہی کا میں نہیں پتا پا میں ساریاں تڑوا لیلا چاہی دے اوہ دوجی واری فیر گیا پھر انہیں لیلا چکے ہیں انہیں پھر سوٹا ماریا پھر کھولیا اوہ نے ایک اوہ میں کر لیے ہی نانا سوٹے کھا ہوا سواد لیا نو باندری تے سوٹے کھا نو ریچ اوہ ایک پاس سو میں چاہنا دوجہ پاس ستوں جا اوہ اوہ یالی انہیں سوٹا پھڑ کے تک بٹا پھڑ لیا بٹا ماریا بگیاری نو تے سوٹا پھریا بگیار نو تے دو میں لیلے کھول ہے ہون سون ہوئے اوہ مدینے دا بگیار ہوئے اوہ یک اور یاد کھڑے کر رہے میں سواد آوے اس بگیار نے پچھلے پیر زمین تے لائے اگلے کھڑے کر کے ہاتھ کھڑے کر کے کہیں دے کٹ ڈالالہ ہمیں اور رزق دیندہ ہے تو کھول لینے اے بدو کہیں دے آتا تکلنا مو تو بول بھی لینے ہولی 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 میں تنہوں گے لہی جانا ہے بول بھی لینے اے بول کے کہنے لگاو چولا میرے بولن تے حیرانے جڑا مدینے بول دے سنے ہی نہیں ہو ہاں جڑا مدینے بول دے سنے ہی نہیں ہو وہ بول کے کہیں دے کی بول دے اللہ ہمیں تے نو پتا سنے دے اور خدا دی کسمیں پیر چمہ بدینے دے بگیار دے کہنے لگا اگل سن جا مدینے جو ہو گیا ہے عوی دست ہے جو ہونے عوی دست ہے نبی دے گئے اب دا بگیار کہا لی ہاں واہ واہ مکہ تے مدینے دا بگیار کہا لی کیاں دے جو ہو گیا عوی دست ہے جو ہونے عوی دست ہے وہاں دے پھر میں کی کراں وہاں دے چولا سوٹا سوٹا جا کلمہ پڑ میرے نال نہ ٹوڑا جی جا کلمہ پڑ وہاں دا تے میری بکریاں دا کی بنے گا بگیار کہیں دے میں چار آنگا واہ کی بلا جی پورا سنے آجے واقعے میں چار آنگا انہیں کہا شاہباش چار وار ہی تیرے کو لیلہ کھویا ہے تے تو تے ساری ہیں دو میں مینہ بھی ورال کے پاڑ دیں گا انہیں کہا نا وعدہ کر توں تے زامن دے مصطفیٰ گن کے دے جا کیا با کیا با جے کوئی سو پہ ہی دے وعد ملے گا بگا نا پوریاں لے لیں بگیاری نو کہنے لگا پکھی مر جا سنے آنی ہو زامن کاؤں نے ایک پاس ہے تو چار ایک پاس ہے میں جنہوں کو لیلہ باہر نہیں کہنے آہ وعدہ کر رہا بیٹھے یہاں چل واپس یالی گانگ سوٹ کے ٹور پیا اگے امام الانبیادی محسن جب حسن تھا انہیں گا جلوہ نمہ انواری کائیال میں ہاتھ کھڑے کر جب حسن تھا انہیں گا جلوہ نمہ انواری کائیال میں کیا ہوگا دن دیکھے بھیدہ ہے یہ دنیا دیداری کائیال میں جب خدمت میں ان کی بیٹھتے تھے بھو بکر و عمر اس مانو علی اس وقت محمد عربی کے ترپار کائیال میں اے ٹوریاؤں دا کے نبیدی محفل چاسلے اے انجوے کے نا علی رسول کی اندین علی جی جسے زمانہ جی کہے اسے بطول کہتے ہیں جسے بطول جی کہے اسے علی کہتے ہیں اور جسے علی جی کہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں کیا بات میرے خلق بس کرنا جی نے تھاک گیا بات کھڑے کرو میں جاں واہ جاستے ہونا ہو نہیں یا علی اہدی گال سنی جاؤں آیا قریب سیابا بیٹھے نے بیچ اولود پٹھے بھی بیٹھے نے کون عبداللہ ابن عبیدی پارٹی منافق اس بگیار نے آکے دسیا صدیق اکبر نے کیا سبحان اللہ فروق اعظم نے کیا سبحان اللہ زنو رہن نے کیا ماشاءاللہ علی نے کیا بابا بابا عبداللہ ابن بھائی کہا لگا کدھی بگیار ہمیں بکریاں چاہ رہی ہیں میرے نبی دیکن نے جواز بہ گئی آپ نے فرمایا ابوبکر جی عمر جی عثمان جی علی جی آو اگے میں لگنا مگر توسری لگو آو ویک یہ بگیار کیویں بکریاں چار دیں جے چاہ ساری تاتھ کھڑے کرما کے جانا سنگا اور دیں نال چاہ سلے ان میں فکرہ لگا بلنے دی کی مشراف تو مندے میں تھے جیڑا اگے ٹوڑیا جاندے صل اللہ جیڑے پچھے ٹوڑیا جاندے رضی اللہ نے تو میرا فکر ہی پی گیا جیڑا اگے آ صل اللہ جیڑے پچھے نے رضی اللہ اور حضوروں لکھان دی تدا دی رضی اللہ مل کے بھی صل اللہ دی مسل نہیں مولوی تو تے دے رحمت اللہ بھی نہیں بنیا ہاں کیا با جا مدینے جو نکلے بار کیسا سمائے گا کیسا آئے گا آئے 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 ایک اور ہی بولے گا جا میرے نبی دی پہی ایک فرلانگتے نظر وہ گیار بکریاں پہ چارتے ایک پتھر تے آمنہ دلال بہ گیا بہ گیا وی سیاہ بانو کیا میرے چارچ پیرے کھلو جو میں وچ لک جاں جڑا خدا ہی جنہی لک دا واہ واہ میرے چارچ پیرے پردہ بنا کے کھڑے ہو جو تو سیوی آو تھے تو سیوی آو تھے تو سیوی آو تھے تو سیوی آو تھے ٹولے بنا لو او بدو قریبا اوہ نیڑیا جی فرمایا اے بگیار چونکہ تیرے نالی بولد ہیں ہائے جتھنڈ پیچے کی منجھ تو سمان لگی جت میں فکرہ بولا نبی نے کہا اے چونکہ صرف تیرے نال بولد ہیں جا خدا دی قسمی اس تو وڈا جملہ ہے ہی نہیں نبی دیشاندہ جا انو جا کے کو اوہ ویک میں سارے مدینے دے بندے لے ہیں نال چال دس اینا ویچو اوہ کیڑے ہیں جدہ کل ہمہاں پڑھویں حق کیا با میں سارے مدینے دے بندے لے ہیں اے بگیار جمیہ جنگلے چھے اے پلے آ جنگلے چھے کدھی مدینے آیا نبی نو بیکھے آیا انو کی کہنا چاہیے دس ای سوری فکر آگے چل بدو ٹور پہا بگیار جنگلے چھے جاں بیکھے بدو آرہی ہے انہیں ہی جر چھڑیا دھوڑ کے آیا پھر کلمہ پڑھے آسو ویلکم کرو جاں قریب آیا شرافت میں نہیں پتا گیب کی میں آئی ڈانٹ رو ویٹ اس گیب میں نہیں پتا بگیار دی ناظر پہی کہیں دی لخ لانتی آجے ہی کافر ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا بول بول سردار کا عالم کیا ہو ایک اور پھر بولے سردار کا عالم کیا ہو اجے ہی کافر او بول کے کہنے لگا گل سن میرے تیتان نہ کر گل سن میں سارے مدینے دے بندے نال لائیں اور ٹولیانچ کھڑے نال چل سٹیج ورگا چوپ سٹیج میں سندگی جنہی جب ایکیا سبھائر خموش پتہ نہیں کہا دے واسطے یہاں میرے نال چل انہچ ویک کے دس کیڑ بھگیار نینی کیا سوری بھگیار بھگیار انہوں بھی ایک کہیں دا توں جائیں گی کہ میں پیچھانا توں جائیں گی کہ میں پیچھانا انہوں نے کہا جی میں تری کہیں دا توں چار بکریان میں گیا چاس لیا اب گیار آیا قریب پہلی ٹولی سے عبادی انہیں چکر لیا کہہ لگا بدو انہ وچ مصطفا کوئی نہیں دو جی ٹولی دے قریب آیا راہنڈ کہیں دا انہچ وی کوئی نہیں تری جی دے قریب آیا انہ وچ بھی کوئی نہیں جتھی آمنا دا لال سی ہائیو میرے ربا کے سپوٹ مجمج پڑ رہیا جنہوں وہ تھی آیا انہ جی چکر لیا کہنے لگا او بدو انہ وچ محمد مصطفا کوئی نہیں مگر خشبوں اندروں دیئے جنہوں ٹھانڈ پہی ہوتے ہاتھ کھڑے کرو بگیار شیرہ تو داد لینی یہ نجم شادہ کام ٹھلیا تو بگیار خشبوں اندروں دیئے کہ سرڈا کے اندر بڑیا امام علم بھیا بیٹھے زمین تے لما پہ کہنے لگا کہنے لگا ایک ایک نہیں سمان لگا ہون پڑ وہ کیسا آسمان کہا وہ کیسی جب پہلی نظر ان کے چیرے پہ کہنے لگاو اے بدوہ آئی کانا دا نبی یہ دا مطلب نبی دے بدندی خشبوں سنگ کے جانور جان دے جے تھکے نہیں تے اگے پڑھا دے جے تھا کھا گیا جان سنگ سبحان اللہ 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 واپس آجے تینو یاد ہوگے گلتے بدلی دے ٹکڑے نے کیا می آئیز ہار فوکس ہون می آئیز ہار فوکس ہون می آئیز ہار فیس تو سجھے کہ پھر توں مجھے ویکھ لے میں تجھے ویکھنوں بیکھنے کا سباد آج کی رات ہے کمال علی میں تے نشانے تے تقریر کرنا نا بندہ میں تے سیکھنے چاہے نہیں دلی ہوئے قرآن دی قسمیں وہ سہن پڑھ کے سیکھنے چاہے نہیں تمہتے کلمہ کہوں ہیں سنگا اور دے نال پدلیدہ ٹکڑا گیا ہے جنگل دی مخلوق نو بخاؤ پچھان لیا کنی جنگلی مخلوق نے بولو جنہ نو بخاؤ فریسٹیان نو بخاؤ پرندیان نو بخاؤ اوہ بھدریدہ ٹکڑا فیر آیا تھلے سبز گدہ اتے سفید جنت دی حریر دی چادر ہے جاگین ہوئے اممہ جی کہیں دنے میرے لال دے ہاتھ ویچ تین کنجیاں ہیں اوہ 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 جاگین اینہ ہی تھے میں بیعث کرنی اممہ جی کہیں دنے جاؤں بدلیدہ ٹکڑا واپس آیا تے اینچار پائی تے تھلے سبز چادر اتے سفید رومال ہاتھ ویچ کنجیاں تین آوہ دائی پہلی کنجی مدد دی ہے اچھا دو جی کنجی نفیدی اور تیسری کنجی نبو ویدی ایک ایڈا وڈا نکتہ تے نتوفی دے لگا اے ان میں نہیں پتا پی توں اے دے تے واوا کرے گا یا اوہ اوہ ادھر ویہ ہو اوہ امیرال ویہ ہو جی میں جہاں اپنے کارے تے گڑی کھلو تی ہوئے گیراج ہے چے تے چابی ہوئے میرے نوکر کھولے تے میں اڈیکاں گا چابی والا آوے زندہ باد اوہ تالہ کھولے تے میں گڑی کڑھا اے دے ویچ میری توہین نہیں میں انہوں اختیار دیتا ہے تُو ایا کا ناب ہو دو مدد مانگنا یا اللہ مدد 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 ربی کرے گا مدد رب ہی کردائے مدد رب ہی کرے گا کرے گا اوہ دی جی دے لی چابی والا مدد دی کھولے گا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماں گھن سے آلاد دے نوکر بڑھو آج لے کیا با آج مدد آج مدد کلنا ماں نیگے کیا ماں تمہیں اگر شرافت میں عجیب لگا پڑن چابی تے کینے میں آدماں نسل انسانی دا باپاں گرمی بڑی یہ کنڈی کھول جنہ دی اندروں آب آس دے کے کہیں دا آج چابی آڑا نہیں آیا کی سندا آئے تمہا کی سندا کنڈی کھڑ کی یہ کاؤنے میں نوہا ساڑے ناؤسو سال پیڑے چگجنال دروازہ کھول آج چابی والا آج چابی والا بے خطر کود پڑا آج چے نمرود میں عشق کنڈی کھول میں ستنہ دار نبی دادہ دک آگ گلوزار کرنوال ابراہیم کنڈی کھول آج چابی والا نہیں آیا چلیا اور نبیانو جنت نے لب دی جنہ چرچا پی آلہ محمد ناوے تو کی یاوے آج آج کھڑے بھی آج کھڑے نو سواد ابھی سواد آ رہے چاہ سلی ہون کی یہ نوری براغ چاہ سلی میں ایک عظیم منظر لگا پھڑا اُتے میرا نبی سوار دائیں بائیں فرشتوں کی بار آتا ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بار آتا ہے سر پہ نور اور نیزیرے کی کیا بات ہے شاہ دھولا اور بھنا آج امام الانبیاء براغ تینے چاہ سکے لے اگو مہار کالے ابشی بلال دے آتے چاہ کیوں اے کیڑائیں بلالا خدا دا واسطہ جی اگو میں نہیں ہوں دیکھو نہیں بولے کیڑائیں بلالا کنڈی کھول رزوانان دائے اجے چاپی آڑا نہیں آیا نکھرا ویک نبی دے نو کردہ کھولو میں لے کے آیا حد یہ شانہ خدمت گہروں سردار کا آلم مہار 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 نظرم دا کیے ٹھہرو تو آنو نظرم دا پہے دے پچھے کیے ہاں ناج بولو نہیں تو آنو نظرم دا ایدے پچھے کیے جگ گئیں ہوئے قرآن میرے سردار آنو نظرم دا ایدے پچھے کیا آنو نظرم دا ایدے پچھے کیا امرس سر گیا سکھ دی دکان دے پانچہ داردہ نوڑ دیتا پیارا کیلیاں دی کے درجن دی او کہیں دا اے اے تھے نہیں ہو چلدہ بولے آنو نظرم اے اے تھے اچھی دے بولو اے اے تھے اے نہیں چلدہ اے ملک تیری اے کرنسی نہیں چلدی اے تھے چندہ ہو رہی بادشاہ ہو رہی میں اراغ گیا اے اے تھے نہیں چلدہ بادشاہ بدل گیا کرنسی بدل گئی حکومت بدل گئی سعودی عرب گیا اُنہا کہتے ریال چل دئی بادشاہ ہو رہی ملک ہو رہی اللہ نے کیا جبریل جتھوں سے جو برد ہے ایک جتھے سے جلاند ہے ایک قابیدی چھاتتے اعلان کر دیو اپنیا اپنیا چندیاں لالو ہون قیامہ تک محمدہ چندہ جھولے گا آخری فکرہ تے میں گیا قرآن دی قسمے ایتھوں دی کرنسی سعودیہ چھ نہیں چلدی سعودیہ دی کرنسی ایتھے نہیں چلدی انڈیا دی کرنسی شام اچھ نہیں چلدی شام دی اراک اچھ نہیں چلدی تینوں او ڈبی ملے ہے جی دی کرنسی ایتھے بھی چلدی ہے جنت اچھ بھی چلدی ہے اور او اے درود مصطفی اے درودی کرنسی ایتھے بھی چلدی ہے بولا دسی اے ایتھے بھی چلدی ہے او اتھے بھی چلدی ہے درودی کرنسی کیا مقام میں آمنا دلال کیا شان ایک فکرہ سن لے میرے نبی دادا دا حضرت عبدالمطلب ایک جمل ایک توفی دینا چاہنا ایک کعبی ستین یک دم نبی دادا دا کہیں دے میری آگ کھلی چما کندہ سمیت کعبہ مقام ابراہی ممال چار وچ کے وی منٹے سجدے چپیا گیا اوہ 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 کیا با چما کندہ سمیت سجدے چپیا گیا سجدے چپیا گیا یہ سجدہ ہی کرنا ہے تو مقام ابراہیم والکیوں مقام ابراہیم والکیوں چونکہ ابراہیم دادا میرے نبی دا اوہ دی پیشانی جنور مصطفیٰ سی جاگی ہوئے چما اے جملہ ایک کتاب میرے کو لے پانچ جلدوں دیا آگی ہیں انسائیکلوپیڈیا سیرت مصطفیٰ دا تیرہ تیرہ سو سفیدہ جارہ علماء و ڈاکٹرز انہیں کراچی تو لکھی ہے اور پنجان جلدہ ہیں اجے ولادت مصطفیٰ تا کائن ہے ایڈین یا موٹیا جلدہ اوہ دے چو لکھ دے بس آخری فکرات ہے میں گیا اے میرے سرتے قرآن کہیں دے تین دن تین راتہ نبی دی ولادت تو بعد کعبہ کم دا ریا کم بیانی رکس کر دا ریا نبی دی آمد اللہ بس ایک فکرہ توفیدہ لے تے اجازت اے اپنے پروگرم اگے چلانا انگریز نے نیر پوٹی ایک تے راج قبرستان آگیا اوہ بلڈوزر جو چلایا نا علامہ فیاد تے ایک قبر ننگی ہوگی کہ نوجمان لڑکی دی تے اجے کفن میلہ آنی سی محمد کے غلاموں کا کفن میلہ بولو دے سی نہیں ہوتا اوہ کفن میلہ نہیں ہویا انگریز کی اندہ وٹا سرپرائز اے اے قبر گذیئے لوکا مقامیاں وے کے کیا فلاں ماچھیئے اے او دی بیوی دی انہوں تے مرے ہاں بارہ سال ہو گئے اوہ کے وٹ ایسٹانشمنٹ کتنی حیرتی بات ہے بلاوئے دے شوہری ان کیا یہ کی کر دی سی ان میں نہیں پتا دو خوش ہوئے آگے انہیں کیا کو جنی صرف جنو ربیلبل نیڑیاں دا شینا تے اے چرخہ کتک سوتر کت دی سی او بزارچ بیج کے مٹی دے تیل دے دیوے تے سروں دا تیل تے روی دی وٹ لیا کے رکھ دی سی بارہ دی رات نو اے اپنے بنیرے او تے باتیاں با دے سی واہ ہائے 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 کیا با جا گئے او جڑی صرف باتیاں با لے جا گئے جا گئے نبی دی آمد تے صرف باتیاں با لے او دے کفن نو مٹی نہیں کھان دی تے چلیا تسی تے اے باتے بالی کھلا تے واہ واہ لیکن صرف گال لے کے پاہمے تے نو گصہ لگے تے پاہمے نہیں ایک بندے نے صرف بھی یہ دا پیپر دے نا ہے تے او رٹا پہ لاندہ ہے ہی اس گوئنگ ہی اس گوئنگ ہی اس گوئنگ ایچ ٹو اہچ ٹو ایک دم بجلی ٹو جائے تے او دے پلے کا کھنی دیا او ان پریشان ہو گیا دو منٹاں تو بعد بجلی آئے تو کہ آ آگئی یہ دا مطلب بے اینے کو نور دی بتی دا چاہ انویں جنو او دے آون دا فید ہے کہ جیس کنجر نے گوانٹی یہاں دے کھوڑے جو ککڑ چوری کرنا ہے انہوں دے فیدہ نہیں نا محمد کائنات دا نور خوشی تے انہیں منانی ہے جنہوں سونے دے انہوں دا فیدہ ہے سرکار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفی مرحبا 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 سونے دی آمد آجا شاہ ایک اور سمان نہ گئے یار میں ایک عجیب جیل پڑی ہے انہوں لگا سنا ایک بڑڑی ماہی دی لی دی خجہ نظام الدین مبوب الائی دا سماننا ہے انہیں کلی ایک آرچ بڑی ری ماہی انہیں نبی دا ملاد کریا کہیں دی یہ رسول آ پائے گا کہ ختم پڑنا ہے میں نہیں پتا تو سونے گا ٹیلی فون آ گیا مدینیوں نظام الدین جا مائی پوچھ دیا کیڑا ہے میں نظام الدین آ کہ اندھی تینوں تے میں صدی نہیں جنوں صدی ہے جن دلی میں کارس جایا او آہے گا یک دا می دے موڈے تے آتھا ہے تے سرکار نے فرمانو کہا سی بھی آ گیا چا لیا کوئی کارس جا سیئے تے سونا تیرے سجے کارج آن دا ضرور ہے جنہ دا نبی مرک ٹھر لا الہ الا اللہ ابراہیم صفی اللہ اے آدم صفی اللہ ترجمہ کر آدم اللہ کے چنے ہوئے تھے موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ تھے ابراہیم خلیل اللہ تھے دعوت خلیفات اللہ تھے اسماعیل زبی اللہ تھے محمد رسول اللہ اپنے پیوہدہ تے کار ترجمہ تھے نہیں ہیں کرو ترجمہ تھے تے مانفر بندیدہ پتر بان کے جب ہیں تھے ہیں حق جب ہیں بولو دے صحیح جب ہیں تو پھر ہیں سونا ہے سونے ہو میں بڑھا بندہ ہوں کچھ لطف آیا کے بھور ہو گئے ہو کچھ چاس آئی کے ہمیں بھور پڑھو بابا آکم صاحب کے بلا تو شریف لے ہو جیتھے اور میں تو بڑی رب بندہ تھا میرے پاک پتن دے بہاں بانو ہر دور سلام اے تھے خزر و نظام جیام و رشد بننا کر پانی پردہ ہے اللہ تعالیٰ تو اڑیاں محفن آباد رکھے تُس ہی وسدے رہو بہت چنگے لوگ ہو اگر بے اولاد ہوتا راب جوڑے دے ہوئے اگر مکروز ہوتا راب توان دولتاں دے ہوئے اگر پریشان ہوتا راب خوشیاں دے ہوئے اور سب تو بڑی اچھی آمین کہیں یا اللہ اسی بڑے گناہگار پاپیاں جدوں قیامت نو فریشتے کھلے مارن لگانا تے حسین بول کے کبھی نہ ماروئے میرے نے اے کمال اسے لیچے میرے چلے آ اسی دے گناہگاراں مانی ہو دے دروازے دیں آ اے حقیقت محبت اور پیار انہ نل کر لے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا اللہ تعالیٰ تنہوں عباد رکھے کوئی بور ہوئے ہو یا کوئی لطف آیا تھوڑا بہتا بابا جی حسین تے شروع کی چاہ حسین تے مکان انہیں بڑی عجیب گا لکھی تھی پتہ نہیں کی کیا انہیں پتہ پی یہ جگن گئے یا انہیں جو کئی فوت ہو جانتے انہیں پتہ پی حسین تے شروع کی تہی تے حسین تے مکان سبحانہ میں ایک جملہ لگا پن میرے مولا دا سر نے دے دی نوکتے شام دا بغار قریب آگیا ہائے 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 پتھر مار نواز تے لوگ کی چھتان دے جڑے ہیں کیامت دا فکرہ لگا پن بی بی زینب انجوے کے اندی پڑ قرآن جو حسین کو حکم دے اسے زینب پڑ قرآن میرے مولا نے سورت کاف پڑنی شروع کی تھی آپ نے شمر علمو کر کے کیا وہ بدبخت جنہوں مار کے ٹھول پہ آپ جانے وہ ایک زینب زندہ لے کے جائے ہاتھ بلند کر کے بولو حق حسن گیا ہاتھ لے رہا دو میں ہاتھ لے رہا سینے دویج بدین نہیں تے بول سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین میں شرافر نے جملہ پیارا بولیا میرا دل کر دیا تین وخیر تک آہلا وسال مرحبا دنیا ناد عجیب نا یا رسول اللہ لبائی